کر لینے دیں اور ہم یہاں سے اینوٹیٹ پہ کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بھئی یہ ہے ہمارا کلر ریڈ ٹھیک ہے اچھا علم ہوتا یہ ہے بیسیکلی یہاں پہ ہم نے اس پوز کریں یہ تھا ہمارا آرڈینو ٹھیک ہے جب ہم یہ یہ جو ہم نا یہ یورل کال کرتے ہیں نا یہاں پہ انڈلائن کرنا تھا کہ یورل کال کرتے ہیں تو یہ جو آرڈینو ہوتا ہے یہاں سے دیٹا جاتا ہے سینگ سپیک کے پاس سینگ سپیک میں اپنے پاس ایک کمپیوٹر رکھا ہو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سینگ سپیک کے کمپیوٹر کے پاس سلے جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جب ہم جو اپی آئی کی مدد سے ہم کال کرتے ہیں اسے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ سینگ سپیک سے ڈیٹا واپس ہمارے آرڈینو پہ آجاتا ہے ایک بہت سٹی ہے اس کو چھوڑی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے اگر سپوز کریں نا ہم نے یہاں پہ لوجک لگائی ہے یہاں پہ سپوز کریں یہاں پہ کوئی ڈیوائز فور اگرمپل موبائل فون ہے لیٹسے اس میں ہم نے بٹن لگایا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ والا لنک کال کرنا ہے جو لنک ہم نے کریئٹ کیا تنگ سپیک پہ تو وہ لنک کال کرے گا اور ون وہاں پہ بھے دے گا ٹھیک ہے تنگ سپیک جو ہے اس ون کو پکڑے گا اور پکڑ کے اپنے پاس رکھ لے گا ٹھیک ہے وہاں پہ سیو کر لے گا اب ہمارا جو یہاں پہ ہرڈین ہو اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے نا یہ کیا کرے گا یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسی یو ایرل کو کال کرتا رہے گا ٹھیک ہے یو ایرل کو کال کرے گا ٹھیک ہے نا تو جب یہ یو ایرل کو کال کرے گا تو آگے ہم نے یہاں پہ لوجیک لگائی ہوئی ہے کہ اگر اسے فنگ سپیک کے اوپر ون پڑھا ہوا ملے اگر اسے ون ملے تو اس نے کیا کرنا ہے LED کو اون کر دینا ہے یہ میں سے آرڈینو کی جگہ ویموس کی جگہ آرڈینو کیوں سوری میں یہاں پہ ویموس ہی ہونا چاہیے ہمارے پاس میں وہ ایکچولی آرڈینو جو ہے وہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے نا ذرا تو ہم ایکچولی ویموس یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ویموس کے اندر جو ہم وہ چپ یوز کرتے ہیں نا اس کا نام ہوتا ہے ESP8266 ویموس کے اندر نا ایک چھوٹی سی کمپوننٹ لگا ہوتا ہے اس کو یہ چپ کہتے ہیں وائی فائی کی چپ یہ جو چپ ہے نا اس کی مدد سے ہم کسی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چپ جو ہے ویموس کے اندر بھی لگی ہوتی ہے اور بھی کئی سارے بورڈز آتے ہیں ان کے نام ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں لیکن آپ نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے جو ہمارا مین کمپوننٹ ہے وہ یہ والا ہے ESP8266 جس کی وجہ سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ لگا ہوگا سلور سے ٹائپ کا ہوگا نظر آرہا یہ سلور والا ESP8266 چپ ہے ٹھیک ہے یہ چپ ہے نا ESP8266 یہ آرڈینو پہ نہیں ہوتی اسی وجہ سے آرڈینو کو ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں کر سکتے جو ہم ویموس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں وہ ہم کس وجہ سے کرتے ہیں اس ESP چپ کی وجہ سے سمجھ گئے ہیں بات آپ اچھا ایک اور چیز آپ کو میں نے یہاں پہ بتانی ہے یہ آپ کی جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ آپ کی قویز پانٹ آف جو آپ قویز کریں گے جو آپ ورکشیٹ کریں گے ان میں میں یہ چیزیں آپ سے پچھوں گا ٹھیک ہے ایک چیز جو بڑی ریمیمبر کرنے کی ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس ڈیوائیس سے جو یہاں پر ڈیوائیس ہے جو ڈیٹا سینڈ کر دیا ہے ادھر دیکھو بیٹا یہ جو ڈیوائیس ہے یہ جو موبائل فون تھا یا جو بھی ویب براؤزر تھا فر ایکزیمپل آپ نے یونائٹیڈ سٹیٹس سے جو ہے وہ لیڈی کو کنٹرول کروایا تو اس ڈیوائیس نے کیا کیا ایک ڈیٹا سینڈ کیا تینک سپیک کے اوپر وہ ڈیٹا یا ون تھا یا زیرو تھا ٹھیک ہے نا تو تینک سپیک کیا کرے گا اس ڈیٹا کو آٹومیٹیکلی ہماری ڈیوائیس پر سینڈ نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا یہ ایک تینک سپیک کا ڈرابیک ہے ہمارے پاس کہ یہ کیا کرتا ہے یہ ڈیٹا پکڑ کے ہم اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب اگر ہمیں یہ پتہ چلانا ہے کہ اس پہ کون سا ڈیٹا بھیجا گیا ہے تو ہم یہاں پر جو ہمارے پاس یہاں پر ویموس ہے یہ اس کو ریکویسٹ بھیجے گا اسے پوچھے گا کہ بھائی جان مجھے بتاؤ آپ کے پاس کون سا ڈیٹا پڑا ہے جب یہ اسے پوچھے گا تو پھر یہ تینک سپیک واپس بتائے گا کہ ہاں بھائی میرے پاس جو ہے ون پڑا ہے یا زیرو پڑا ہے تو پھر جو ہے وہ ویموس جو ہے اس کے اکورڈنگ کوئی نہ کوئی لوجک پرفارم کرے گا کسی ایلیڈی کو آن کر دے گا یا کسی ایلیڈی کو آف کر دے گا اس بیس پہ جو بھی ڈیٹا اسے یہاں پر پڑا ہوا ملے گا لیکن وہ ڈیٹا لینے کے لیے ویموس کو کیا کرنا پڑے گا اس تینک سپیک سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ بھائی صاحب مجھے ڈیٹا دیں اس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ ریکویسٹ کرنے میں اور واپس ڈیٹا لینے میں ہمیں تھوڑا سا ڈیلی آتا ہے اسی لیے جب ہم یہاں سے ٹیٹا سینڈ کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ ایلیڈی تھوڑے سے ہلکے سے ڈیلی کے بعد ہون ہوئی ہے یا ہلکے سے ڈیلی کے بعد ہون ہوئی ہے اچھا اب اس کا سلوشن کیا ہے ہمارے پاس اس کا سلوشن ہمارے پاس ایک اور پلیٹ فارم ہے جسے ہم کہتے ہیں آئی ایف ٹی 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 ٹھیک ہے اس پلیٹ فارم کا جو فل فارم ہے وہ یہ ہے اب اس پہ کیا ہوتا ہے ان کی اپنی ایک انڈرائیڈ کی ایپ ہے وہ ہم یہاں پہ انڈرائیڈ کے اوپر اپنے ٹیبلٹ پہ یا فون پہ انسٹال کر لیں گے وہ آئی ایف ٹی 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 کی ایپ ہے اب یہ ایپ کیا کرتی ہے یہ بیک گراؤنڈ پہ خود ہی چیک کرتی رہتی ہے بلکہ چیک نہیں کرتی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر گیا ہوں ہوتا یہ ہے جب ہم اس پلیٹ فارم پہ ڈیٹا بھیجتے ہیں آئی ایف ٹی 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 پہ تو یہ آئی ایف ٹی 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 والوں کا جو کمپیوٹر ہے نا یہ اپنی ایپ کو خود بخود ہی ڈیٹا بھیج دیتا ہے یہ اپنی یہ میں کیا کر جاؤں تو یہ جو ہے نا اپنی ایپ کو یہاں پہ خود ہی ڈیٹا بھیج دے گا وہ کہاں چلا گیا یہاں سے پین کی درگیا ہے کنٹرول دبا کی ضائع ہو جائے گا ایک منٹ وہ پین مجھ سے ضائع ہو گئے اچھا چلیں میں اس کو دوبارہ سے کرتا ہوں کروس کر کے ہاں اب آگیا اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ آٹومیٹیکلی ڈیٹا اس کو پوش کر دے گا ٹھیک ہے سو ٹھنگ سپیک کے اندر ہمیں ڈیٹا پول کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے we need to pull ڈیٹا اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹا پوش کر رہا ہے سو یہ جو ڈیٹا پوش کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پوش نوٹیفیکیشن جیسے موبائل پہ نوٹیفیکیشن آتی ہے جیسے واتس اپ پہ جب کوئی میسیج آتا ہے تو وہ آٹومیٹیکل ہی ہمیں بتا دیتا ہے تو یہ پوش نوٹیفیکیشن جلاتی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم اپنی ویموس دیوائس لیں گے یہاں سے ایک ڈیٹا بھیجیں گے ویموس سے یا موبائل سے سپوس کر رہے ہیں موبائل لے رہے ہیں کیونکہ ویموس پہ تو ہم نے ریسیو کرنا ہے یہ ڈیٹا بھیجے گا آئی ایف ٹی 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 کو آئی ایف ٹی 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 جو ہے وہ ڈیٹا پوش کر دے گی اپنی ایپ پہ اپنی ایپ پہ یہ جو سینیریو آئی ایف ٹی 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 اس کیس میں بیسٹ ہوتا ہے جب ہمیں یہاں پہ ویموس ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کوئی سینسر لگایا ہوا ہے سینسر سے ہم نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں جیسے ہی سینسر سے ڈیٹا ریڈ ہو وہ آٹومیٹکلی ہمارے موبائل پہ کوئی نوٹیفکیشن آجے سو ہم جو ہے سینسر سے ریڈ کیا گیا ڈیٹا یہاں پہ وہ کنیکشن کر دیں گے آٹومیٹکلی کوڈ اپلوڈ کر دیں گے اور وہ آٹومیٹکلی ڈیٹا آئی ایف ٹی 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 پہ جائے گا اور یہ جو آئی ایف ٹی ٹی ہے یہ آٹومیٹکلی ڈیٹا ہمارے سیل فون پہ سینڈ کر دے گا بات سمجھ گی ہو میں سے ابھی ماتون جانا پہ ہو جاؤں جا کے پھر ساتھ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہیں جانا ہے آپ نے ڈیٹ آ کیا جاناد وسائل اگر 哦 ہی اس ڈی ڈی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے باقی یہ دو ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ٹھیک ہے لیکن بیٹر آنسر یہ ہو سکتا تھا کہ this is known as include statement ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس پوری statement کا پوچھنا ہے لیکن یہاں پہ شاید specify بھی نہیں میں کر سکا so this is better answer یہ ہے کہ یہ include statement ہے اچھا so this is good یہ بھی ٹھیک ہے یہ سارے ٹھیک ہیں یہ اچھا لگا یہاں پر شاید یہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو گیا تھا 11 اور 12 13 یہ line numbers یہ line numbers تھوڑے سے اوپر نیچے ہو گئے تھے لیکن یہ ٹھیک ہے یہ سب سارے ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے this is good ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اسے اچھا range کیا تو everything is good ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک ہے تو اچھا ہم بات کر رہے تھے آپ نے یہ کرنا ہے علم آپ جلدی سے اپنے computer screen open کریں اور iftt.com کو open کریں میرے ساتھ screen share کریں اور اس کے اوپر sign up کر کے account create کریں میں دیکھوں ذرا screen sharing open ہے نا screen sharing access iftt.com iftt.com ڈا 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 اس کے بعد start today کرنے یا get started کرنے get started کر دیں وہ sign up والے بٹن پہ چلا جائے گا انتوں پہ login کرنے یا start today get started پہ کر دیں یہ کیا ہویا میں نے کہا سائٹ پہ ان کو open کر لیا اسے گوگل سے کر لیں یا ایپل سے کر لیں یا نیچے sign up use your email to sign up کر لیں اچھا اس کی آپ نے نا بعد میں اپ آپ نے اس کی انسٹال کر لینے بٹن ہوگا اس کو بند کر دیں اچھا دیکھو نیچے بٹن آ رہے ہیں پہلے تو اس کو وہ اوپر بیک کا آ رہا ہے بیک کر دیں بیک کر دو بیک کر دو ہم لگن کریں لگن کرنا پڑے گا اچھا 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 لائٹ کرنا ہے webhooks ڈبلیو ای بی ڈبلیو ای بی ڈبلیو ای بی ڈبلیو ای بی اس پہ کریں اچھا 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 موکی تو کیا ہے دوبارہ سے رائٹ کریں شاید انہوں نے تھوڑا سا انٹر فیس چینج کیا ہے اپنا یہ نیچے webhooks پہ آئیں دوبارہ سے شاید اب وہاں سے ڈیریکٹلی کنیکٹ کرنا پڑتا ہوگا ہمیں ہاں دیکھا یہ سے کنیکٹ کریں کنیکٹ event کا کوئی بھی نام دے دیں یہاں پہ for example let's say sensor لکھ دیں یہاں پہ create trigger ہاں اب then that اس پہ کلک کریں کہ اگر اسے request to receive ہوتی ہے تو یہ کیا کرے گا ہمیں notification send کرے گا یہاں پہ write کریں notification notification n o t i n o t i n o t i n o t i notification sent notification from the ہی ای ایف triple t app beep کنیکٹ کرے گا کنیکٹ کر دیں اچھا جی ایونٹ نیمڈ ایونٹ نیم اکرڈ میکر ویبوکس سرویس کریئٹ ایکشن کریں اس پر یہ ایڈٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بدا رہا ہے کہ جب آپ کو نوٹیفکیشن آئے گا تو آپ کو ایکچلی یہ والا میسیج شو ہوگا اس کو موڈیفائی کر دیں کچھ اس طرح کا کر دیں کہ the sensor has been sensor value has been received کچھ اس ٹائپ کا لکھ دیں یہاں پہ کچھ اس ٹائپ کا لکھا ہے کریئٹ ایکشن کریں اوکی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کرتے ہیں اوپر یہ جو ریسیو ویب ریکویسٹ ہے اس کے ساتھ آئیکن آ رہے ہیں ویبوکس والا اس پر کلک کریں در ادبارہ سے وہاں پہ نا ہمیں ایک لنک ملے گا اس پر کلک کریں ہاں یہاں پر ہمیں اچھا بیک کریں اس کے اوپر لوگو آ رہا ہے یہ نہیں ایڈیٹ ٹریگر فیڈز کا نیچے اس پر کلک نہیں ہوتا یہاں سے اس کی ڈوکومنٹیشن اوپن ہوتی ہے بیک کریں بیک کریں بیک پہ جائیں پھر آئے گا یہ سائیڈ پہ جا کے نا جو ریسیو ویب ریکویسٹ کے لیفٹ پہ لوگو آ رہا ہے ریسیو ویب ریکویسٹ جہاں پہ لکھا ہوئے نا اس کے لیفٹ پہ لوگو بنا ہوئے اس پر کلک کرو ویبوکس پہ اوپر قویشن مارک پہ جاؤ نہیں رائٹ سائیڈ پہ جو اوپر قویشن مارک ہے یہاں سے نا ہمیں اس کی کی بیسی کے لیے ملتی ہوتی ہے اچھا مجھے ایک منٹ اس کی ریموٹ ایکسس دیں میں آپ کو میں آپ کو ریموٹ ریکویسٹ کنٹرول ریکویسٹ کرتا ہوں اوکی اچھا یہاں پہ آتے ہیں اور ہمیں جو ہے ملکل ایسے جیسے ہم نے ریڈ اپی آئی کی ہم نے فائنڈ اوٹ کی تھی اس کی بھی ہمیں اس کو سائیڈ پہ کر دینا بس ہمیں جو ہے اس کی ایک ریلیٹڈ جو ہے وہ کی ملے گی یہاں سے محمد صاحب ریموٹ کنٹرول سکرین کو وہ بس سائیڈ پہ کر لیں کس کو یہ آپ خود ہی کر لیں مجھے نظر نہیں آرہا آپ کر دیں اسے سائیڈ پہ اچھا وہ بیسیکلی میرے ساتھ وہ سکرین شیئر نہیں تھی اس لئے وہ مجھے یہاں پہ نہیں نظر آرہا تھا آبا い اسے کٹویج آمیاز آبا continue کرنا پڑے گا continue کریں if maker event sensor then send a notification okay good اب اسے ہم فنیش کریں continue کا بٹن ہمیں نظر نہیں آیا تھا اسے اپلٹ نیڈز آئی ایف ٹریپل ٹی اپ سو آپ اس کو گوگل پلے سے ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا یا یہاں پہ اپنا آپ خون نمبر دیں گے تو وہ ڈریکٹلی ایک لنک سینڈ کر دے گا لیکن ابھی جو ہے ہمیں یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اب بعد میں اسے سپریٹلی ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا پلے سٹور سے اس کو ہم یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں اور ہمیں اب یہ کنیکٹیڈ ہے اچھا اب مجھے یہاں سے یہاں سے ہم جائیں گے ویب ہوکس کے اوپر ہاں یہاں سے آئے گا تو ہم یہاں سے ڈاکومنٹیشن میں جائیں گے اچھا یہاں پر یہ دیکھو وہ کہتا ہے جی یہ والا لنک جب ہم کارل کریں گے تو ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہمارے اس پہ سینڈ ہو جائے گا موبائل کے اوپر چلیں آپ ایسا کریں اپنا ٹیبلٹ اٹھائیں جلدی سے آئی ایف ٹیپر ٹی کی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں میرا ٹیبلٹ شاید نیچے ہے جلدی سے لیں جا رہے ہیں ٹیپ 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 ٹی کی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اب بیٹھو میں لے کر آ رہا ہوں اب بھی لے کر آ رہا ہوں ہمارے اس کا نام تھا ایونٹ کا نام ہم نے رکھا سینسر اور آگے جو لنک ہے وہ ہے ہمارا سلیش جیسن ویڈ کی اینڈ ڈیش ہمارے اس کو یہاں سے کال کریں گے بلکل ایچھے جیسے ہم نے ٹھنگ سپی کو کال کیا تھا ہم اس کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہمیں ایک پش نوٹیفیکیشن سینڈ کرے گا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اپنے سیم ایمیل اکاونٹ سے لوگن کرنے ہیں پلے سٹور سے ہوتا ہے نا پلے سٹور سے ہوگا اب انسٹال ہو رہے ہیں بلکل ایم اچھا آپ کے مائنڈ میں question آسکتا ہے کہ ہم جو ہے جب ہم نے ایک مینٹ ہو جائے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ان کو بس بند ہو گئے میں بتا رہا تھا آپ کو بسکلی ہم یوز کر رہے تھے یہاں پہ بیسک ڈیفرینس آپ نے دیکھ لینا ہے کہ تینک سپیک جو ہے وہ ہم یوز کر رہے تھے کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے اسے ہم چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں تو تینک سپیک جو پلیٹ فرم ہے وہ بیسٹ ہے فور کنٹرولنگ ٹھینکس بیسٹ فور کنٹرولنگ ٹھینکس ہم آئی ایف ٹریپل ٹی ڈیوز کر رہے ہیں ہم آئی ایف ٹریپل ٹی ڈیوز کر رہے ہیں ہمیں ہمیں ہمارے مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمیں اسے سینڈ کر رہے ہیں یہاں پہ کسی ڈیوائیس کو ٹھیک ہے نا اور جب ہم مونیٹر کر رہے ہیں سو ہم ڈیوائیس سے ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں آئی ایف ٹی 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 پہ ٹی ٹی پہ ٹی ٹی سپوس کریں ڈسیز ڈسیز یہ اس کو کیا ہو جاتا ہے بیچ میں بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے ایک منٹ مجھے اسے دوبارہ سے وہ اینوٹیٹ کرنے دو اچھا ہاں یہ آگیا دوبارہ سے تو میں بتا رہا تھا کہ جب ہم یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈیوائیس ہے جو کہ وی موس ہے ٹھیک ہے نا ڈسیز وی موس and وی موس has some sort of sensor connected to it اسپوس کر لیں کہ this is our temperature sensor right this is temperature sensor ٹھیک ہے and this temperature sensor is monitoring a room so this is placed in a room ٹھیک ہے so یہ کیا کر رہا ہے جیسے یہ سینسر سے ڈیٹا ریڈ کرے گا یہ ڈیٹا سینڈ کر دے گا آئی ایف ٹی 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 ٹھیک ہے so یہاں پر آئی ایف ٹی 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 کیا کر رہا ہے یہ ڈیٹا کو ریسیو کر رہا ہے سمجھ گیا ڈیفرنس سمجھ گیا نا آپ so this platform works best if we need to send data and this platform works best if we need to receive data right so this is the difference again اچھا اب مجھے بتائیں کہ آپ نے ایپ انسٹال کر لی ہے آم ہو گئے اس کو اپن کریں اس میں سیم اکاؤنٹ سے لوگن کریں اپن تیرے لوگن تیرے بیٹا سکو نہیں وہ لوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگن کر لیں گے نا اس میں پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم جائیں گے یہاں پہ اس url کو کارل کریں گے دوبارہ سے یہ جو url ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کو کارل کریں گے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ کیا ہمیں ایپ کے اوپر کوئی نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر تو وہ نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتا ہے it means کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ سیکسیسفل ہے اور پھر ہم نے نیکسٹ ٹاسک کیا کرنا ہے ہے نیکس ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم جو ہےودس کے ساتھ اکسینسر کنیکٹ کرنا چھک ہے جو کہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے ہمارے پاس ہوọn ایک ہی ویموس یہاں پہ ہمارا بس ویموس ہوگا اس کے ساتھ اکسینسر چیک کریں گے جو کہ πوسیبللی پی اے ای آر موشن سینسر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہمارا آلٹراصونک سینسر ہو سکتا ہے یا ہمارا stronger ڈی ایچ ٹی ای لیون temperature and humidity sensor THT 11 or 22 اور اس کے علاوہ کونسے سنسر ہیں ہمارے پاس ڈی آر سنسر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے so any sort of sensor which is measuring the physical environment ڈی آر سنسر کیا کر رہے ہوں گے فیزیکل انوارمنٹ کو منیٹر کر رہے ہوں گے لیکن ہم ان کا ڈیٹا اپنے پاس کیسے ریسیو کریں گے ہم سپوز کریں USA میں بیٹھے ہیں سنسر ہمارا لگا ہوا ہے پاکستان میں سو ہم یہاں سے ڈیٹا سینڈ کروائیں گے آئی ایف ٹریپل ٹی کو ٹھیک ہے جیسے ہی آئی ایف ٹریپل ٹی کوی ویلیو ریڈ کرے گا یا سپوز کریں ہم نے کوئی کنڈیشن لگا یہ ہو کہ جیسے ڈی ایف ٹریپل ٹی کو سینڈ کرے گا اور آئی ایف ٹریپل ٹی آٹومیٹیکل ہی ہمارے موبائل پیک نوٹیفکیشن سینڈ کر دے گا کہ بھائی جان آپ کا جو ٹیمپریچر ہے 30 ڈگری سے انکریز ہو گیا understand the scenario scenario سمجھ گے نا یہ سارا ہے ہمارے پاس scenario ہماری سکرین کا وائٹ بورڈ ہی بن گیا اب انسٹال ہوگی ہوگی کرو ان کی رہے ٹی گین لیٹر ٹی گین لیٹر کیوں کنیکشن یشی اب لوڈ ہو رہے اب لوڈ ہو رہے اب آئے continue کرو دن اگر ٹی نیو کرو ہم 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 سن لگن کھ لگن لگن کرو موسیقی ہو گئے ہو گئے تو لوگن کر لیا آپ نے ہاں نہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے یہاں پہ واپس آتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ہو رہے ہیں کچھ نوٹیفیکیشن وغیرہ ریسیوڈ نوٹیفیکیشن کچھ اس ٹائپ کا ابھی نہیں ہوا ابھی ہم یہاں سے کال کریں گے ہاں تو پھر سے ہی ہوگا کیونکہ پہلے تو اے پی انسٹال نہیں تھی ابھی ہم جو ہے اس کو اس کو دوبارہ سے کال کرتے ہیں سی وائرل کو کتنا سلو کیوں ہے ٹائپ اس کا جو ہے نا یہ پریس نہیں ہو رہا ہاں اب ہو گیا اب اس کو ہم دوبارہ سے کال کرتے ہیں یہاں پہ ایک منٹ بھی واسے رہے گیا ایک منٹ بھی واسے رہے گیا نوٹیفیکیشن ریسیو ہو ہے کوئی دیکھیں ذرا اس کو میں نے کال تو کیا ہے ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے کونگریجولیشنز آیا ہے آیا ہے very good کیا لکھا ہے very good ٹھیک ہے سو یہ وہ سیم میسیج تھا جو ہم نے اس کے اندر کنفیگر کیا تھا مجھے ذرا ٹائپ آگے کر کے دکھائیں میں دیکھوں ذرا یہ کس ٹائپ کا آتا ہے نوٹیفیکیشن بلکل ویسے ہی آیا ہوگا جیسے اوپر واتسائب کا میسیج آتا ہے آکے very good یہ یہ ہوگیا یہ یہ ہوگیا تو یہ جب ہم سینسر سے ویلیو لیں گے تو ہم اس ٹائپ سے نوٹیفیکیشنز اپنے ڈیوائسز کے اوپر سینڈ کروائیں گے اب نیکس کلاس میں ہم سینسر کنفیگر کریں گے آپ نے سینسر کے ساتھ کام کیا ہوگا لیکن آپ نے آرڈینو پہ کیا ہوگا ویموس جو ہے وہ سیم سیم ہی ہے سیم پنز ہیں ان کو ہم اس کے ساتھ لگا کے ویموس کے ساتھ تو ہم وہ ڈیٹا جو ہے آئی ایف ٹریپل ٹی پہ سینڈ کروائیں گے یہ جو یوریل ہے یہ ہمیں کال کروائیں گے یہ یوریل ہم بھی موس کروائیں گے آئیٹ آئیٹ آئکے تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو میسیج اس میں آیا تھا سینسر ڈیٹا ریسیو اس کو چینج کر کے دوبارہ سے نوٹیفکیشن سن کروا کے دیکھنے ٹھیک ہو گیا جب آپ اس کو ایڈیٹ کریں گے وہاں پہ آپ اس کا میسیج ایڈیٹ کر سکتے ہیں موسیقی